بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں نائی سی بی ٹی کی مینجمنٹ کا کہ انہوں نے مجھے آج اس پروکار تقریب میں مدعو کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں ایک اور چیسپین یونٹ کا کراچی شہر میں افتتاہ کر سکھوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ گورنمنٹ کا ہمارے چیئرمن بلاول گھٹو زرداری کا ایک ہی موٹو ہے اور وہ یہ ہے کہ سندھ خدمت میں سب سے آگے اور آج آپ الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کاروائیاں ایک ہی چیز کو شو کرتی ہیں کہ ایکچولی سندھ انسانی خدمت میں سب سے آگے ہے میں نائی سی بی ٹی کی مینجمنٹ کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ جس بہترین طریقے سے انہوں نے ریسورسز کو موبیلائز کرتے ہوئے ڈاکٹرز کی ایکسپیٹیز کو استعمال کرتے ہوئے سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے نائی سی وی ڈی جو کہ آج سے پانچ سی سال پہلے کراچی شہر میں صوبہ سندھ میں ایک سنٹر ہمارا ہوتا تھا رفیق شہیدی روڈ پہ انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ اور سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ اس نائی سی وی ڈی سنٹر کو کراچی سے نکال کے ہیدر آباد ٹنڈو محمد خان مٹھی خیرپور سیون لڑکانہ اور سکھر بھی قائم کیا جس کا بنیادی مقصد بنیادی مقصد یہ ہے کہ دل کے امراض میں time is of the essence وقت کی آپ کو اشد ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھار کچھ منٹوں کا فرق جان لے وہا ثابت ہو سکتا ہے ماضی میں ان پیشنٹس کو سکھر سے کراچی آنا پڑتا تھا کوئٹا سے کراچی آنا پڑتا تھا رحیم یار خان سے کراچی آنا پڑتا تھا پشاور سے کراچی آنا پڑتا تھا اب ان کو اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب ہم نے سن میں مختلف سیٹلائٹ سینٹرز خائن کیے تاکہ ان کو مفت میاری علاج آسانی سے مل سکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کتنی جانوں کو اس بہترین ادارے نے انسانی خدمت کے جذبے کے ساتھ ان انسانی جانوں کو بچائے ہیں کراچی شہر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو کروڑ آبادی کا شہر ہے دھائی کروڑ آبادی کا شہر ہے اس شہر کے اندر ٹرافک کنجیشن ایس ای میجر اشیو کبھی کبار جو ناظنوباد میں بیٹھا ہوا پیشنٹ ہے اس کو رفیق شہیدی روڈ پہنچنے میں آدھا ایک گھنٹہ لگے گا کبھی کبار آپ کو منٹوں کی ضرورت ہوتی ہے آج الحمدللہ یہ چیش ٹین یونٹ آپ کو وہ فسیلٹی پروائیڈ کرے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں کے رہائشی کو کوئی کارڈی ایک پین ہوتا ہے کوئی ہارٹ پین ہوتا ہے ہی کن امیڈیٹلی کم یہ اپنا فوری معاینہ کرائے طبیع امداد فوری طور پر ملے اور ایک بار جب وہ سٹیبل ہو جائے اس کے بعد اس کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے کراچی میں اس وقت ایسے آٹھ چیش ٹین یونٹ قائم کیے گئے ہیں یہ نوہ ہیں اور انشاءاللہ اگلے دو ڈھائی مہینے میں آٹھ اور چیش پین یونٹ ہم قائم کریں یعنی کہ سترہ سترہ چیش پین یونٹ انشاءاللہ کراچی شہر میں موجود ہوں گے جو کہ کراچی والوں کی دل کی خدمت کر پائیں گے اور میں سمجھتا ہوں دل سے ہم لوگ خدمت کر رہے ہیں کراچی والوں کے دلوں کے لیے سندھ والوں کے دلوں کے لیے پاکستانیوں کے دلوں کے لیے ندیم صاحب نے کچھ فگرز آپ کو بتا دی ہیں لیکن میں بھی ریکرڈ پہ رکھنا چاہوں گا کہ جو آٹھ یہ چیش پین یونٹس ہیں ان آٹھ چیش پین یونٹس میں تقریباً سوہ دو لاکھ پیشنٹس کو ٹریٹ کیا گیا ہے اور ان سوہ دو لاکھ پیشنٹ میں سے تقریباً کونے چھ ہزار وہ پیشنٹس سے جن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا یعنی کہ ان کو فوری طبیعی امداد دینا ان کو وہ طبیعی امداد ملی جس کے بعد ان کو منتقل کیا گیا ہے نائی سی بی ٹی میں اور آج الحمدللہ وہ صحت یاد ہیں اور صحت سے مستفید ہو رہے ہیں میں چند گزالشات اور کرنا چاہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ کھیچا تانی کی سیاست تک کبھی فائدہ نہیں ہوتا ہر چیز میں سیاسی معاملات کو انسانی خدمت کے اوپر ترجیح دینا میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ نہیں ہوتا سندھ گورنمنٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ نائی سی وی ٹی انہی آپ کے جو وسائل ہیں اس میں آپ سٹیبلش کر سکتے ہیں اور لوگ کو کوالیٹی ہیلتھ کیر دے سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وفا کی حکومت کو اس اگزیمپل کو دیکھنا چاہیے اور یہ جو نائی سی وی ٹی کی ایکسپورٹیز ہیں اگر ہماری ایکسپورٹیز کو وہ باقی سوہوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لئے حاضر ہیں ہم اپنی مینجمنٹ کے ساتھ ان کو تمام وہ سپورٹ پروائیڈ کریں گے تاکہ یہ نائی سی وی ٹی سے تارہ پاکستان مستقید ہو سکے کراچی شہر کے لئے یہاں سے کوئی میرے خیال میں پانچ یا چھے کلومیٹر آگے ایک اور ہارٹ سے ریلیٹڈ ادارہ ہے کراچی انسٹیٹیوٹ اف ہارٹ ڈیزیز جو کہ کیم سی کے ماتحہ چلتا ہے آج سے کوئی پندرہ سولہ سال پہلے اس کو کیم سی نے اسٹیبلش کیا تھا بڈ انپورچنیٹلی اس کو صحیح طریقے سے وہ چلا نہیں پائے اور آئے دن وہ وسائل اور اپنی کپیسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں میں آج سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یہ آفر کرتا ہوں کیم سی کو دسٹرک سینٹرل کے مکینوں کو کراچی کے شہریوں کو کہ آپ سے کراچی انسٹیوڈ آف ہارڈ ڈیزیز اگر نہیں چل پارا اگر آپ لوگوں کو وہ میاری علاج نہیں دے پارے تو سندھ گورنمنٹ کے دروازے کھلے ہیں سندھ گورنمنٹ آج بھی تیار ہے کہ وہ ادارہ آپ ہمیں چلانے دیں تاکہ ڈسٹرک سینٹرل کے اندر بھی ایک بہترین سیٹلائٹ سینٹر موجود ہو جاکہ بہترین سبری امداز ڈسٹرک سینٹرل کے مکینوں کو دے سکے میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ان ہیلتھ ریلیٹڈ ایشیوز کے اوپر ایڈوکیٹن ایڈوکیشن ریلیٹڈ ایشیوز کے اوپر ہمیں سیاست کو سے بالاتر ہوکے انسانی خدمت کو بھروئے کار لاتے ہوئے اس کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے ہم نے نائی سی بی ٹی کے تھو یہ ثابت کیا ہے کہ سندھ ایکچولی خدمت میں سب سے آگے اور یہی میسیج میں کراچی والوں کو دینا چاہوں گا کہ ووٹ کسی اور کو دیں الیکشن کوئی اور جیتے مینڈیٹ کسی اور کو ملیں پاکستان پیپلز پارٹی کسی گورنمنٹ بلاول صاحب آپ کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے بہت شکریہ دیکھیں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہی سیاسی مقاصد کے لئے لوگ بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں اور جب وہ باتیں پوری نہیں ہوتی تو ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کہتے تھے آسل زرداری برا ہے پیپلز پارٹی بری ہے آپ کا وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کا ہے آپ کا وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا ہے اور اب تو وزیر اطلاع بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ کے پاس آگیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزام کی سیاست نے پاکستان کی خدمت نہیں کی ہے پاکستان کی خدمت اگر کی ہے تو وہ کام نے کی ہے اور یہ کنٹینر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خدمت کا ثبوت ہے کہ یہی کنٹینر پاکستان تحریک انصاف نے سیاست کے لیے اور اعتجاج کے لیے استعمال کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ اسی کنٹینر کو انسانی خدمت کے لیے انسانی جانوں کو بچانے کے لیے استعمال کر رہی ہے یہ کر کے اگر میرا تعلق وفاقی حکومت سے ہوتا تو میں آپ کی تنقید کا جواب ہی نہیں دیتا اور میں سنتا ہی نہیں ہے میں آپ کی تنقید کا احترام کروں گا اور بات کو ایکسیپ بھی کروں گا کہ یہس پرابلمز ہیں بلد انہوں پرابلمز کو ہمیں سالف کرنا ہے اس پہ سیاست کرنے سے تو معاملے کا حل نہیں ہوگا معاملہ تب ہی حل ہوگا جب ہم سب مل کر بیٹھیں گے اور ایسی پالیسی بنائیں گے ایسے لوگوں کے خلاف جو میرٹ کو بیچ رہے ہیں میرٹ کے خلاف کاروائی کریں ان کی خلاف کاروائی کی جائے گی میں نے ماضی میں اسی انٹر بورڈ کے خلاف انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کاروائی کی تھی کوٹ ہمارے آڑے ہاتھوں آگئے کوٹ نے ان کاروائیوں کو روک دیا تو ہماری جو لیمیٹیشنز ہوتی ہیں کبھی اس کو بھی آپ کو بیان کرنا چاہیے میں آج بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہوں یہ اس پرابلم ہے بٹ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں اس پر بہتری لانا چاہتی ہے ہم کام کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارا ہاتھ بٹھیں جہاں تک آپ نے کیمسی کے ہسپتال کی بات کی اختیارات کی بات کی بھائی جو اختیار ان کے پاس ان سے سوال تو پوچھو وہ کام کیا کر رہے ہیں ان کے پاس جو ہسپتال ہیں جو پارچ ان کے پاس اس کے اوپر وہ کیا کام کر رہے ہیں ان کے پاس پاغ ابن قاسم ہے آج سے بارہ سال پہلے اس کا افتتا ہوا تھا ان کی خدمت یہ ہے کہ وزیراعظم کو واپس بلا کے اس کا افتتا کرا دیا تو گزارش میری یہ ہے کہ کچھ چیزوں پر سیاست کو چھوڑ دیجئے ہسپتال تعلیم اس میں سیاست کو انوالو نہیں کرنا چاہیے اس میں اس میں پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ انسان کی خدمت ہو ہم خدمت کرنا چاہتے اور اس جذبے سے میں یہ آفر کر رہا ہوں کہ کیمسی اگر مناسب سمجھے تو کراچی انسٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز اس بہترین ادارے کو دے دے تاکہ یہ بہترین ادارہ بہترین طریقے سے کراچی والوں کی خدمت کرسکے جو کرتا ہے بہترین ادارہ اچھا میر کراچی کو نائی سی بیٹی کی مینجمنٹ نے مدعو کیا تھا ان کی کچھ پرسنل مصروفیات تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں آئے اور آپ کو یاد ہوگا لازم لانڈی میں ایوینڈ تھا وہ ہمارے ساتھ موجود تھے جہاں تک آپ نے ہسپتالوں کی پرفارمنس کی بات کی اس پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے اور پرفارمنس کو مانیٹر کرنے کے لیے سندھ گورمنٹ نے سندھ ہیلکیئر کمیشن قائم کیا تھا جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ جس کا سول فوکس یہ تھا کہ جہاں پہ مال پریکٹس ہسپتالوں کی جانب سے آپ کو نظر آتی چاہے وہ پرائیوٹ ہسپتالوں جس سرکاری ہسپتالوں وہ کاربائی کریں ہم کہیں پر کوئی بندش نہیں ڈالتے ہم آج بھی آپ کو سمجھتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے آپ ہماری تشریح کریں آپ نشاندہی کریں میں سندھ گورنمنٹ کے بیاغ پر آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ بل انشاءاللہ ٹیک ایکشن میں سمجھتا ہوں کہ حسد عمر صاحب رن آؤٹ نہیں وہ ان کو ریٹائر ہرٹ کر دیا گیا ہے دیکھیں ہمارا شروع سے ایک ہی اعتراض پی ٹی آئی سے رہے کہ قوم کے سامنے سچ بولو قوم کے سامنے حقیقت بیان کرو اگر آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی تھا تو آج سے آٹھ مہینے پہلے چلے جاتے تو آپ کی معیشت میں یہ پریشانیاں نہیں ہوتی آپ کی معیشت کے بارے میں لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا انویسٹر کو کانفیڈنس ہوتا آپ کی سٹاک مارکٹ کیپٹل مارکٹ کے اندر وہ منفی رجحان نہیں آتا پھر انپورچنٹلی انہوں نے وہ کنسٹرکٹیف پولیٹکس نہیں کی عوام کو نہیں بتایا اور عوام کو بار بار وہ سوہانے خواب دکھاتے رہے کہ ہم اس معاملے کو ریزولف کر دیں گے آج آٹھ نو مار ضائع ہونے کے بعد جب ڈالر ایک سو پینتالیس ایک سو پچاس روپے پہنچ گیا ہے جب بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہو گیا ہے گیس کے نرخوں میں اضافہ ہو گیا ہے جب عام اشیاء کے نرخوں میں اضافہ ہو گیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر خزانہ تبدیل کرتا ہوں اس میں بھی مجھے ایک ایشو ہے کہ آپ امیجن کریں کہ وزیر خزانہ برطرف ہونے سے بارہ گھنٹے پہلے ٹی وی کو ایک گھنٹہ لمبا انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نیگوشیٹ کروں گا آئی ایم ایف سے اور میں ان معاملات کو ریزولٹ کرنے کی کوشش کروں گا یعنی کہ ایون اصد عمر صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے یہ ایریٹک طریقے سے جو ان کو بہتر چیز سمجھ آتی ہے اس کے اوپر فیصلہ کر دیتے ہیں اور آخر میں اس کا خمیانہ خمیادہ پاکستان کی غریب عوام بھگت رہی ہے میں کہتا ہوں بڑی محنت کے بعد اس میچ کو سٹارٹ کیا گیا تھا اللہ کرے میچ چلے اور میچ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی عوام لطف اندوز ہو میں سمجھتا ہوں جو کھلاڑی موجود ہیں اس میچ میں ان کی پرفارمنس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ پاکستانیوں کو لطف اندوز کر رہے ہیں یا ان کی چیخیں نکال رہے ہیں اگر آپ پچھلے نو ماہ پر نظر ڈالیں گے تو ابھی تک پاکستان کی عوام لطف اندوز نہیں ہوئے پاکستان کی عوام کی چیخیں نکال رہے ہیں یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ سند گورنمنٹ کے تعلقات آئی جی سند سے خراب ہیں آئی جی سند سند گورنمنٹ کا حصہ ہیں سند گورنمنٹ کے ماتحہت ہیں سند گورنمنٹ کی ڈیریکشن پہ چلتے ہیں جب کبھی بھی سند پولیس کی جانب سے کوئی نگلیز دیکھی جاتی ہے کوئی لاپروہی دیکھی جاتی ہے تو نیچلی کوبے کا چیف ایگزیکیٹیف ایکشن لیتا ہے اور سختی کے برمی کا اظہار کرتا ہے تو چیف پنسٹر صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا اور پولیس کو تاقید کیے کہ آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر بنائیں یہ تاثر غلط ہے کہ ہم آئی جی سند کو یا پولیس کے اختیارات کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کریں جی ایک ہے پہلے سے پہلے سے پہلے سے دیکھیں کوشش کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے اور چونکہ یہ وفاقی سبجٹ ہے تو اس کے اوپر دومین پیڈل گورنمنٹ کا ہے یہ جو عددیات کے نرخوں میں اضافہ کیا تھا وہ پیڈل گورنمنٹ نے کیا تھا پروینشل گورنمنٹ نے کیا نہیں تھا بہت آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم پاکستان نے اس بات کا نوٹس کیا تھا اور کہا تھا 48 گھنٹے میں مجھے ان نرخوں کو واپس کم کروانا ہے میرے خیال میں ارتالج گھنٹے نہیں کئی ہفتے گزر گئے ہیں ابھی تک نرخوں کے اندر کوئی کم ہی نہیں آئی ہے یہ بات کو شو کرتا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ اناؤنچ کرنے میں بلیف کرتی ہے کام کرنے میں بلیف کرتی ہے آپ نے لے لیا رہا